جی بیانات بھی سن لیے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وفاق صبح سندھ سے بجٹ میں حصہ لیتا ہے صبح سندھ کے ریونیو سے اپنا حصہ لیتا ہے تو کیا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ سندھ کے معاملات کے اندر انویسٹ کرے ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا عمران خان بھی کر رہے ہیں لیکن ان پیسوں کا حساب کون دے گا یہ پیسے آئے کیا وہ پیسے درستانداز کے اندر لگے سو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس سائل شورتحال میں بریوزمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ایم کیو ایم ہو جس کے پاس بلدیات تھی کراچی کی اس نے تو سیدھے سیدھے ہتھیار پھینگ دی ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھے ان کے پاس اگر اختیار نہیں تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چار سال تک اقتدار سے جڑے رہنے کا جواز کیا تھا آپ کے پاس آپ کس بات کی تنخواہیں لیتے رہے کس بات کی بیان بازی کرتے رہے کس بات پر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کراچی کی تقدیر بدلنے کی باتیں کرتے رہے اختیار نہیں تھا تو استیفہ دیتے گھر جاتے لوگوں کو بھی پتا لگتا کہ ایم کیو ایم کتنی مخلص ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ اور کراچی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر ہیں اور کراچی کے عوام کے لیے کیا کیا انہوں نے آج چار سال بعد وہ یہ بتا کر جاتے کہ ہم نے یہ کیا بجائے اس کے کہ وسیم اختر اپنے آخرے دن اقتدار کے آخری لمحوں کے اندر روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے عوام کو یہ بتاتے کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا کیا ہی اچھا ہوتا وہ باوقار انداز کے اندر استیفہ دیتے اور گھر چلے جاتے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام تر صورتحال کی بنیادی ذمہ دار ہے لیکن ان تینوں سٹیک ہولڈرز کو پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مکم کو کراچی کے عوام بھولیں گے نہیں ابھی کیا صورتحال ہے کراچی میں کراچی کے لوگوں کو شکہ سانس آیا نکاسی آپ ہو سکی یا نہیں ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر ندیم شہزاد موجود ہے تفصیل ان سے جانتے ہیں جی ندیم شہزاد یہ کراچی کے صورتحال یہ ہے کہ روٹنیوں کے شہر کو پانیوں کے دیس میں تبدیل کر دیا گیا ہے پانی پانی میں ڈوبا وائی شہر ہے مختلف علاقوں میں جو نشیبی علاقے ہیں جہاں پر نالے نگی تھا تھی تو گیانی آئی تھی اس کی وجہ سے وہاں پر پانی تا حال جمع ہے اس کے علاوہ خاص طور پر ابھی حالیہ سعید غنی جو کہ اس وقت بڑے مطارق وزیر ہیں ان کے حلقے میں ہم گئے ہیں محمود آباد کی یوسی فائف کا حلق ہے وہاں پر ڈبل روڈ پر پانی بوشیری ہے شدید پانی ہے شہری پریشان حالیں حکومتی جو کمیٹیاں بھی تشکیر دی گئی تھی زلائی ایڈوائزری کمیٹی جو بنائی گئی تھی وہ بھی اپنی جگہ ہے جس پر لوگوں کو امید دیتی کہ کچھ کام ہوگا اس کے علاوہ وفاقی کمیٹی بھی بنائی گی تھی جس میں علی زیدی عصد عمر ضعید غنی ناصر سین شاہ اور امین اللہ کے انکم تینو جماعتوں کے رہنما لیے گئے لیکن تحال اس سے بھی کوئی نتائج اخص ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے شہری پریشان حال ہیں ندیاں باہر آ چکی ہیں پانی ان کا کابول سے باہر ہے جو بارشوں کا سلسلہ اب رکا ہوا تو ضرور ہے کہ وقت پہ سے ہلکی بارش کے ساتھ بارش ضرور ہو رہی ہے لیکن وہ انتظامات جو کرنے تھے وزیرالحسن سید مراد علی شاہ آج بھی کراچی اور اس کے قریبی ان کے دورے پر ہیدراباد تک انہوں نے دورہ کرنا تھا اور دورے بھی کر رہے ہیں فوٹوزیشن بھی کر رہے ہیں ساتھ انہوں نے اپنے مکیش کمار چابلہ مجھے یہ بتائیے کہ عوام کو ریلیف مل سکا یا نہیں مل سکا ہیلیکوپٹروں کے اندر دورے بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر دورے اور پھر خوشک جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے عوام کو تسلیہ دینا یہ ڈھکوصلے بہت ہو چکے یہ ڈھکوصلے پاکستان مسلم لیگ ماضی کے اندر کرتی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ماضی اور آج بھی کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو پوائنٹ سکورنگ وہاں پہ بھی کی جا رہی ہے ایمکی ایم کی بات کی جائے تو وہ بھی یہی رونا روتے ہیں عوام کو کوئی ریلیف ملا یا نہیں ملا عوام کی زندگی آسان ہوئی یا نہیں ہوئی جب تحال وہ لوگ گٹر کے پانی کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں لیکن اینڈی ایم میں تو گلشتہ کافی عرصے سے کراچی کے اندر کام کر رہی ہے اور عدالت کے حکم کے بعد انہوں نے نالوں کی صفائی کا بھی آغاز کر دیا تھا پھر یہ کیا ہوا کہ پانی کٹھا ہو گیا اور ماضی کی نشبت کھئی گنا زیادہ پانی کٹھا ہو گیا جی اس حوال سے اینڈی ایم میں نے جو کام کیا تو انہوں نے نالوں کی صفائی کا 38 نالے اور بڑے 500 سے زیاد چھوٹے نالے تھے تو چند نالوں کی صفائی ضرور کی تھی اس طریقے سے اینڈی ایم میں کوئی موقع ہی نہیں مل سکا کہ فوراں بارچوں کا رین ایمرجنسی رہی اور مونسونگی بارچوں کا سلسلہ چل پڑا اس حوالے سے اب جو آرمی کے اور رینجر سی جو دستے جو سلسلہ ٹیمیں وہ کام کرتی براؤن میں نظر آ رہی ہیں کچھ ویلٹر کے طور پر رفائی ادارے کام کرتے میں نظر آ رہے ہیں جو افسوسناک بات ہے جو ایک عام شہری کا بھی یہ سوال ہے کہ جو بلدیا کے جو کنٹرمنٹ بورڈ یا ہمارے جو ڈی ایم سی سی جو ہمارے یہاں وارٹر بورڈ کا جو عملہ تھا وہ عملہ کہا ہے جو آزاروں کی تعداد میں لیکن چلانے والے غیبیں بہت شکریہ نظیم جداد آپ کا مشینری کراچی بلدیا کے اندر کڑی ہے اور لوگوں کو تنہاں بھی مل رہی تھی لیکن آج وہ لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے وارشوں کے دوران گھر دبک کر بیٹھ گئے ہیں وہ جن کا کام تھا کہ کراچی سے نکاسی